اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا نحمدہو و نسلی علی رسیبہ الكریم عما بات الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آله واصحابه اجمعین عما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی نذرت ما فی بطنی محررًا فتقبل منی انک انت السمیع العليم فلما وضعتها انفا قالت ربی ان انی وضعتها انفا وليس الذکارك الانفا وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم صدق اللہ العظيم قابل قدر احترام بزرگو رضی السامعین آج تراوین میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی گئی آل کہتے ہیں فیملی کو خاندان کو حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا تذکیرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رشاد فرمایا ہے بلکہ ایسے نبی کا تذکیرہ فرمایا ہے کہ سوالات نبی میں نبیوں میں سب سے زیادہ تذکیرہ اللہ تعالیٰ نے اسی نبی کا فرمایا ہے جس کا تذکیرہ بھی آ رہا ہے اتنا تذکیرہ قرآن میں کسی اور نبی کا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا بہت متبرک بابرک شخصیت اس نبی کی تھی وجہ یہ بنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جب کوئی انسان نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہوا حطا کرتے ہیں بساوقات بہت جلد دیتے ہیں بساوقات کچھ تاخیر سے دیتے ہیں مگر اللہ ضرور دیتے ہیں ان میں سے ایک ماں باپ کی دعا ہوتی ہے کہ اولاد کے حق میں جب ماں باپ مانگتے ہیں اللہ رب العزت اسے پورا کرتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسا ہے اس درخت کی معنی جو آج لگا دیا جائے جو دس پندرہ سال کے بعد پھل دیتا ہے مگر ضرور دیتا ہے ایسی اس ماں کی دعا ایک بوڑی عورت ایک پرندے کو دیکھا کہ اپنے بچے سے وہ محبت کر رہا ہے ایک پرندہ اپنے چوزے کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ محبت کر رہا ہے اس بوڑی خاتون نے جب دیکھا تو اس کے دل میں ایک تمنہ پیدا ہوئی اور اسی تمنہ کو دعا کے الفاظ میں اس نے تبدیل کر دیا اے اللہ کاش کہ مجھے لڑکا پیدا ہو جائے تو میں اسے دین کی خدمت میں لگا دینا چاہتی ہوں یہاں سے ایک لکتہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی جائز تمنہ دل میں پیدا ہوتی ہیں ضرور اس کو دعا کی شکل میں لانا چاہیے اللہ رب العزت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کو طول کرے بہرحال چند دنوں کے بعد جب محسوس ہوا کہ وہ حمل سے گو چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف خوشی دی اور دوسرے طرف غم دیا انسان غم پر صبر کرے اور خوشی پر شکر کرے تو دونوں ہی راستے جنت کی طرف لے جاتے ہیں انسان صبر کے راستے سے بھی جنت کو پہنچتا ہے اور انسان شکر کے راستے سے بھی جنت کو پہنچتا ہے ان کے شوہر ایک نبی تھے جن کا تذکرہ آل عمران کے نام سے اللہ رب العزت کر رہے ہیں حضرت عمران علیہ السلام ادھر وہ حمل سے پہری ادھر شوہر کا انتقال ہوا ایک طرف اولاد کی پیدا ہونے کی خوشی ملی دوسرے طرف شوہر کے انتقال کا غم ملا جیسی ہی جب ولادت ہوئی جب دیکھا کہ پیدا ہونے والا بچہ تو لڑکی ہے فورا ایک جواب ربی انی ندر تو لکا ما فی وطنی ہوا اللہ میں نے تو جو تمنا مانگی تھی جو ندر مانگی تھی وہ تو لڑکی کی مانگی تھی یہ تو مجھے بچی پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ بچی پیدا ہوئی ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے اللہ رب العزت نے ایک رکوم مکمل طور سے حضرت مریم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا تذکرہ فرمایا اور کہاں کہ ایسی ویسی بچی ہم نے پیدا نہیں کیے آپ کے لئے کہ وہ وستفاقی علی نساء العالمین یا مریم قلطی لربی کی بسجدی ہم نے جو مریم کو پیدا کیا ہے وہ ایسی مریم ہے کہ جو پاکی زبی ہے وطاق وارکی ہم نے اس کو چنا بھی ہے وطاق وارکی اس کو پاک وصاف بھی بنایا ہے وستفاقی علی نساء العالمین سارے عالم کے عورتوں میں اس کو فضیلت بھی عطا کیے ایسی عورت جس کی تین تین صفات اللہ نے بتا دی ہو جب موقع آیا حیقل سلیمانی میں دیا گیا اس حرم کے لئے دی گئی اس بچی کو جو انہوں نے منت مانی دی ان کو ایک کمرے میں رکھا گیا اب لوگوں میں قرآن اندازی ہونے لگی کہ اس کو دیکھ بال کون کرے گا اس بچی کی اس بچی کی پرورش کون کرے گا تو نام آیا حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو اس بچی کے خالو میں وَكَفَّ لَهَا زَكَرِيَّا حضرت زکریہ نے اس کی کفالت نہیں جب بھی اس بچی کو ملنے کے لئے بھانجی کو ملنے کے لئے ان کی کمرے میں جاتے جب بھی داخل ہوتے ہیں تو الگ الگ قسم کے وہ فروط اور میوے جاگ رہتے ہیں جس کا موسم بھی نہیں ہے جو علاقہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر وہ فروط ہو کہتے ہیں کہ مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے مریم کہتی ہے اللہ رب العزت کی درف سے آتا ہے وہ جسے چاہتا ہے بے دریغ بے حساب روزی دیتا ہے جیسے اس بچی کا جملہ سنا حضرت مریم کے دل میں بھی وہ تمنہ جاگی جیسے اس خاتون کو جاگی تھی پرندے کو دیکھ کر جب اس لڑکی کو بے موسم کے پل وہ رب دے سکتا ہے میرا تو گوشت سوک چکا ہے ہڈیاں لاغر ہو چکی ہیں وہ مراہتی آقر اور میری عورت بانچ ہے اس عمر میں جس عمر میں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا حضرت زکریہ کی تمنہ جاگی اور انہوں نے بھی اللہ سے جوا کی اللہ رب العزت نے اس عمر میں ان کی دعا کو قبول لیا اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ کو بچہ دیا کیسا بچہ اللہ تعالی نے اس کی تعریف کی کہ اتنا بہترین بچہ اللہ رب العزت نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے طور پر جو ہے حضرت زکریہ کو دیا اب وہ لڑکی جوان ہوتی رہی اسی مسجد کے خدمت میں سورہ مریم میں پھر ان کا کافی تذکیرہ ہے جب وہ ایک جگہ گئی تو فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ رب العزت تمہیں یمشنو کی بھی کلیمہ اللہ تعالی تمہیں بچے کی خوش کبری دیتا ہے گھبرائی فوراں کہنے لگے کہ مجھے بچہ علم یمسسنی بشر کسی انسان نے مجھے چھوہ تک نہیں ہے مجھے کیسے اس مریم کو تو کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کی ماں نے ایک دعا مانگی ہے کہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہو جو اللہ کے دین کا کام کرے جب بچہ پیدا ہوا تو اسے گود میں لے کر کے شہر کی طرف داخل ہوئی تو لوگوں نے بڑی 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 باتیں گئیں ایسا یہ تو ہم نے ایسا دیکھا نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ اتنے گندے ہیں اس بچی نے تو بہت بھی برا کام کیا ہے کسی نے زانیا کا آج بھی انجین کبھا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی مطالق بہت گھٹیا قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیا ہے تحریف شدہ انجین بہرحال جب وہ آئی تو مجمع جمع ہوا اس حیکل میں اس مسجد میں لوگوں میں چرچہ بھی گئے بچی جو بچہ لے کر کہ آئیے رلکی مریم کہ کیسے ہو سکتا ہے جب سب لوگ جمع ہو گئے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس ماں کی اس بوڑی عورت کی تمنا پر جو ہم نے بچہ دیا ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے پورے قرآن میں جس کا تذکیرہ سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِي وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچہ گہوارے میں بات کرے گا وہ بچہ جو ہوگا وہ گہوارے میں بات کرے گا پھر بڑاپے میں بھی بات کرے گا عقل مندی کی اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا جب لوگ جمع ہوئے مریم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا تھا اللہ تُقِلِّمُ النَّاسَ صَلَا سَتَعِيَا مِن اللہ رمزہ جو بھی تجھے کوئی بات کرے بس اشارہ کر دینا ان کو تین دن تک اپنی زبان سے کوئی الفاظ مت نکال گا حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے سے پوچھو لوگوں نے کہا کہ بچہ بھی کبھی بولے گا سارے لوگ اس بچے کے بعد جیسے جمع ہوئے بچے نے دائینی کروٹ مرتبے کا اِنِّ عبداللہ چند دن کا بچہ کہنے لگا اِنِّ عبداللہ سب سے پہلے امت کو یہ بات ہدا تھے عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دی کہ میں کوئی سن آف گوڈ نہیں ہوں میں ایک اللہ کا بندہ ہوں آتینی الکتاب اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کیے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ایک گود میں دودھ پیتا بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتے وَأَنْبَتَهَا نَبَتًا حَسَنًا پرورش عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی کہ جیسے بچہ یہ جلدی 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 بچہ بڑا ہونے لگیا لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرتا تھا جب بڑا ہوا اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ہونے آتا کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں جادوگروں کا بہت عام رواشتہ ہر جگہ جادوگر ہوتے تھے تذکر موسیٰ میں وہ بات آئے گی کہ فیراؤن کے دربار میں بھی حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لئے ہزاروں جادوگر تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ دیا سارے کے سارے جادوگر زمین پر سجدہ ریز ہو کر اسلام مقابل کیا ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دمانے میں بڑا بڑے لوگ ڈاکٹر اور طبیب تھے بہترین قسم کا علاج کیا کرتے تھے اس دور میں اللہ رب العزت نے سجدہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور چند چیزیں ان کے ساتھ معجزات کے طور پر لیے کیا کیا دیئے اللہ رب العزت خود اس ان آیات میں علیہ عمران نے ارشاد فرنایا وَأُبْرِيُ الْأَكْمَهَا وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِعِذْمِ اللَّهِ کہ اگر کوئی مادرزاد اندھا آدمی کوئی مادرزاد جسے دکھتا نہ ہو وہ آن کر کے حضرت عیسیٰ کے بدن کو لمس کرتا اگر ٹچ بھی کرتا وہ اس کے آنکھیں جو ہے وہ واپس آ جائے ایسا موجود جو برس کا کوڑ کا جو مریض ہے وہ آن کر حضرت عیسیٰ کو اگر چھوٹا یا حضرت عیسیٰ اسے چھوٹے تو اس کے کوڑ کی بیماری کے ہے وہ ختم ہو جاتی اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا فَيَكُونُ طَيْرٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ کیا کرتے تھے مٹی سے چھوٹے چھوٹے پرندے بناتے تھے حضرت عیسیٰ مٹی سے چھوٹے چھوٹے پرندے بنا کر کے اس میں روح پھوکتے تھے یعنی ہوا پھوکتے تھے وہ مٹی کا پرندہ زندہ بن کر کے ہوا میں اڑ جاتا تھا وہ پرندہ بن جاتا تھا ہاتھ میں مٹی وہ زندگی دیتی پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِئُونَ فِي بُعِيُوتِكُمْ حضرت عیسیٰ کسی کے گھر کے باہر سے گزرتے گھر میں جو اسٹاک رکھا ہوا راشن ہے یا کوئی اور خزانہ ہے حضرت عیسیٰ باہر سے بتاتے کہ یہاں پر اس گھر میں یہی چیزیں رکھیں گے اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ کسی قبر پر گزرتے کسی مہیت تپاس جاتے اور اس کو کہتے کم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو سالوں ہاتھ سال کا مردہ زندہ حکم کے کھڑا ہو جائے یہ صفات سارے ڈاکٹر پریشان کہ ہم تو چھوٹی موٹی دبائیں کر کے بڑے ماہر تھے ایسا اللہ تعالیٰ نے مگر حضرت عیسیٰ کو وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے کہ پرندوں میں وہ جان بڑھ دیتے تھے مردے کو کون زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے زبان میں وہ تاثیر اتا کی کوڑ کا مریض مادرزاد اللہ کون اچھا کرے گا اللہ کیا علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت دی بس ان کی اس طاقت کو اس معجزے کو دیکھ کر کے لوگوں نے جو ہے انہیں بہت بڑا جو ہے وہ خدایی تصفر کر لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا ہے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دمانے میں لوگوں کا جو دور تھا وہ شعرہ کا تھا شاعر لوگ تھے بڑے بڑے فسیح اشعار گایا کرتے تھے ایسے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزے میں قرآن کریم کو اتارا اور چیلنج کیا اس وقت کے روسہ قریش کو اگر آپ اپنی بات میں سچے ہو ایک آیت قرآن کریم کی طرح لا کر کے بتاؤ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا بَلَنْ تَفْعَلُوا زِنَّگِ بَرْحَرْقِينَ حَرْقِينَوْا نَا کر سکے جو معجزہ ہے اللہ رب العزت نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلی ہے تو جب یہ چیزیں ملی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو عاب علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت میں فرمایا يُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اللہ تعالیٰ نے برائے راست حضرت عیسیٰ کو کتاب کی تعلیم دی تورید کے بھی آپ حافظ تھے انجیل آپ پر اتاری گئی انجیل کے بھی آپ حافظ تھے یعنی بیک وقت دو کتابوں کے آپ حافظ تھے تورید کی بھی انجیل کی حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی اب یہ ہوا کہ تیس سال کا زمانہ روایت میں آتا ہے زندگی گزارنے کے بعد لوگ ان کے جان کے دشمن بن گئے مارنے پر تل گئے اخیر کار جب مارنے کے لیے پیچھے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا اب یہ جو مسئلہ ہے آسمان پر اٹھانے کا لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آسمان پر اٹھ جائے اللہ رب العزت کے لیے کیا بعید ہے آپ دیکھیں کہ جو انسان مردے کو زندہ کر دے جو انسان گھر کے راشن اور گلے کو باہر کھڑے ہو کر کے بتا دے کیا اللہ رب العزت کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لے اب ولیکن شبیہ لہوں جو مارنے کے لیے جس انسان کو پیچھے لگے تھے تشبیح ایسی ہوئی کہ وہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو مارا ہے ایک مشتبہ آدمی کو جو ہے اٹھا کر کے صلیب پر فاسی لگا دی گئی اور یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولیکن شبیہ لہوں نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا قتل کیا ہے نہ انہیں سونی پر چڑھایا ہے ان کو تو مشتبہ ہوا شک پیدا ہوا بہرگیف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر رکھایا اب آج آسمان پر گوہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں انسان کی طرح وہ بھی کھاتے پیتے ہوں گے تو وہاں کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ان کی حیعت فرشتوں کی طرح ہے کہ نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں بس اللہ تعالیٰ انہیں جس عالم میں رکھا ہے اس عالم میں ہے پھر آئیں گے اب یہ مسئلہ دیکھیں کہ بہت اہم ہے قیامت کے قریب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگ ہوئی ہیں ارشاد فرمائی ہیں بڑی پیشنگ ہوئیوں میں ایک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم دوبارہ اس زمین پر تشریف لائیں گے کیسے آئیں گے اللہ کی نبی نے بتایا کہاں کہ وہ میانہ قد کے ہوں گے بہت ہائٹیڈ بھی نہیں ہوں گے بہت پستا قد بھی نہیں ہوں گے میانہ قد کے ہوں گے سفید چہرہ ہوگا سرخی ماہی ہوگا یعنی گورے پن میں سرخی ماہی لال سا چہرہ حضرت عیسیٰ کا ہوگا ان کے بدن پر دو زردت چادریں ہوں گی ایک اوپر باندھے ہوئے ہوگے ایک لنگی کی طرح پہنے ہوئے ہوگے فجر کی نماز کی ادان ہو چکی ہوگی جماعت سے پہلے پہلے ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے دمشقی کی جانم مسجد میں اترے گے ایک روایت میں گئی بھی ہے کہ حیکل سلیمانی میں اترے گے اور ایسا لگے گا ان کے بالوں کو دیکھ کر کے جیسا ابھی نہاں کے آئے ہوئے ہوں اور ان کے بالوں سے پانے ٹپک رہا ہو مگر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بال گیلے نہیں ہوں گے تربال نہیں ہوں گے انہیں دیکھ کے ایسا فرشنس محسوس ہوگا جیسے کوئی جو ہے بلکل فرش ہو کر کے آیا ہو آنے کے بعد زندگی میں بہت کچھ کام کریں گے پہلا کام تو ان کی زندگی کا یہ بھی ہوگا کہ وہ نکاح بھی کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی اور پھر یہودیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی وہ جہاد کریں گے یہودیوں کے ساتھ یہودیوں کا خاتمہ کریں گے اس سے بڑھ کر کے جو ایک کام کریں گے یقصر الصلیب جو صلیب کے نام پر حضرت عیسیٰ کو پہچانا جاتا ہے آپ علیہ السلام سب سے پہلے صلیب کو چکنا چور کر دیں گے توڑ دیں گے وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرِ خنزیر کو قتل کر دیں گے دیکھیں کتنی بہترین بات اللہ کی نبی علیہ السلام بتا رہا ہے خنزیر سب نبیوں میں حرام ہے خنزیر ایک ایسا جانور ہے حضرت آدم سے لے کر کے حضور صلیب علیہ وسلم تک جتنی شریعتیں نازل ہوئی ہیں ہر شریعت میں سور خنزیر حرام ہے مگر یہودیوں نے اس کو حلال کر دیا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ اس خنزیر کی جو بالوں کا اسٹائل ہے یہودیوں نے اس کو اپنایا ہے وہی آج مسلمان کی بچے بھی اپنایا ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ زندگی میں آ کر کے سور کو قتل کرنے کا کام کریں گے زمین سے پورے کے پورے خنزیر کو آپ قتل کریں گے اس کے بعد دجال سے مقابلہ ہوگا جیسے حضرت عیسیٰ کو دجال دیکھے گا پگلنا شروع ہو جائے آپ اتنا بڑا فتنہ دنیا سے ختم کریں گے جس کے لئے آج اسٹیج بن رہا ہے جتنی جو سادشیں آج جو ہو رہی ہیں اس دجال کی آمد پر ہو رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے اس کے بعد کا زمانہ بڑا اچھا ہوگا تفصیلات بہت زیادہ ہیں اسی حدیثیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسی حدیثیں ہیں اس کے بعد کا زمانہ اتنا پیارا ہوگا ہر مسلمان مالدار ہو جائے گا جتنے مسلمان آج ظلم جور میں پل رہے ہیں جو حالات میں اس وقت مسلمان حالات میں نہیں ہوں گے حتیٰ کہ کوئی زکاة لینے والا نہ ہوگا ہر ایک کے پانس میں اتنا مال ہوگا اس وقت ہر مسلمان یہ تمنا کرے گا میری پوری زندگی کی جائداد لے لی جائے اور اس پروپرٹی کے بدلے مجھے ایک سجدہ کرنے کی توفیق مل جائے ایک سجدہ کے لیے ساری زندگی کی پروپرٹی دینے کے لیے تیار ہوگا بلکل امن کا ماحول ہوگا اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام انسان کی طرح وفات دیے جائیں گے آپ پہ انتقال ہوگا اور پھر فرمایا یہاں میں رہوں گا میرے بازوں میں حضرت عیسیٰ کو لٹھائے جائے گا آپ کو دفن کر دیا جائے گا اور جب قیامت کی دن میدان محشر میں ہم کھڑے ہوں گے تو میں اور عیسیٰ بیچ میں ہوں گے سیدھے طرف ابو بکر کھڑے ہوں گے اور بائیں طرف عمر کھڑے ہوں گے آج بھی دیکھیں زندگی میں دو مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر کے انتقال کے بعد دو صحابہ نے جس میں سے حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن ععوف یہ دو صحابہ نے اجادت مامی دی اگر آپ ہمیں اجادت دے رہیں تو ہم وہاں پر دفن ہونا چاہتے ہیں حضرت عمر کے پیروں میں ایک آدمی کی جگہ باقی ہے حضرت عائشہ نے اجادت پر حمد فرمائی مگر لوگوں کے اختلاف ہوا اور وہ دفن نہ ہو سکے اصل میں وہ جگہ جو ایک آدمی کی باقی ہے وہ سجدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لئے باقی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پہنٹالیس سال رہیں گے کتنے سال پہنٹالیس سال ایک روایت میں چالیس سال اب کیسے ہوگا کہ چالیس بھی آ رہی ہے حدیث میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہنٹالیس سال رہیں گے تو اس کا جواب علماء مفسرین یہ لکھا ہے عرب کے لوگ جو ہیں عرب کے لوگ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں آل راؤنڈ جو ہے وہ لفظ کو لیتے ہیں جیسے پہنٹالیس ہے تو چالیس بول دیں گے کوئی پیسہ دینے والا بھی ہے کسی کہا ایک لاکھ دس ہزار ہے تو بول دیں گے ایک لاکھ ہے رون فگر جو ہوتا ہے اس تو بولتے ہیں اس حساب سے ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 years 45 سال تک زمین پر رہیں گے یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مطالب کچھ باتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں سورہ آل عمران میں بتایا اب ہم یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مطالب جو عقیدہ زمین پر چل رہا ہے وہ کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا قل یا اہل الكتابی تعالو الہ کلمت سبائل بیننا و بینکم اللہ نعبد اللہ اے اہل کتاب اے عیسائی حضرات کرسچن کو اللہ تعالیٰ دعوت ہے اسلام دے رہے ہیں آپ بھی آؤ اور مسلمان بھی آئیں دونوں بھی آؤ تمہارے اور چیزیں اپنے پاس رکھیں مسلمانوں کے اور چیزیں اپنے پاس دونے کے بیچ میں جو برابر کی جو چیز ہے اس پر تو جم جاؤ وہ کیا ہے ہم ایک اللہ کی پوجا کریں گے ایک اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی دعات میں اس کی صفات میں شرک نہیں کریں گے اس چیز پر تو جم جاؤ مگر لوگوں نے کیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا عیسیٰ is God پھر دوسرا عقیدہ Son of God تو یہ جو عقیدہ ہے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو مشنری اسکول جو انہوں نے بنائی ہے اہلِ ایمان کی عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے انہیں مشنری اسکول میں ہمارے مسلمان افراد ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ ڈوریشنز اور فیس دے دے کر کے اپنے بچوں کو وہاں پڑھاتے ہیں اور ان کے یہاں پر جب صبح میں اسمبلی ہوتی ہے اس اسمبلی میں جو آباز لگائی جاتی ہے عیسیٰ اس پوری دنیا کے جو ہے وہ رب ہیں اور اس کو ہمارے بچے فریئر کے اندر گاتے ہیں اللہ تعالی نے اس کو بھی آنگے کے آیات میں رشاد فرمایا کہ دیکھیں یہ جملہ اللہ کے لئے گالی ہے کیا ہے اور ایسی گالی جو چھوٹی موٹی نہیں جس سے پہاڑ پھڑ جائیں گے زمین ریزہ ریزہ ہو جائیں اللہ تعالی آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا آپ رحمان کے لئے اللہ کے لئے لڑکا ہونا ثابت کرتے ہو اتنی بڑی بری گالی آپ اللہ کو دیتے ہو آج ہمارے بچے ایسے مشنری سکول میں جا کر کے وہی کہہ رہے ہیں جو عیسائی حضرات انہیں سکا رہے ہیں خدا رہا اس سے بچنا چاہیے اپنی سکولیں چاہیے چھوٹی موٹی کیوں نہ ہو اپنے بچوں کے ایمان کی ان کی عقیدے کی حفاظت کرنا پیرنٹس کے اور والدین کی ذمہ داری ہے یہاں ایک ماں نے ہمیں سبق دکھایا کہ میں میرا بچہ اگر جب پیدا ہو جائے گا میں اسے اللہ کے دین کے خدمت کے لئے وقت کر دوں گی انہیں کی امتوں کے ہم ماننے والے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہونے کے باوجود ہم انہیں کے مشرکانہ عقائد میں چلنے والے اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اس سے بالکل بھی بچنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے آگے چل کر ارتداد کے زمانے پہ پہنچ جائے اور کہیں آگے چل کر بھی مرتد نہ ہو جائے تو آل عمران میں اللہ رب العزت نے سجدنا مریم علیہ السلام کی عفت و پاقدہ میں نے ارشاد فرمائی حدد عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات ہیں اس کو ارشاد فرما کر قیامت کے قریب میں جو حالات رونما ہونے والے ہیں حضور علیہ نبی کینہ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ چند باتیں تھی اللہ تعالی سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ پر یقین اور اللہ پر توہید والا یقین لکھنے کی اسے ایک ماننے کے توفیق نصیب فرمائے وآلہ وسلم دعبان الحمدللہ رب العالمين